اسلام علیکم جی تو یہ ہم کھڑے جی برمینگام ائر فورڈ کے اوپر تو ترکیس ایلائن کا یہاں پہ ڈسک ہے یہاں پہ آپ نے چیک انڈ کرنا ہے تو آپ آن لین چیک انڈ پہنی فورڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرے ساتھ میں دوست مجھوڑے موگین اور ساتھ میرے انکل بھی آٹسائل کر رہے ہیں تو ہم کیوں میں لگے ہیں ڈیر گھنٹ ہمارا لگا ہے ترکیس پہ اس کے بعد ہم لیٹ ہو رہی تکیسی دے گئے ہمیں گیٹ نمبر فورٹی پہ لے گئے ہیں تو یہ ترکیس کا جہاز آپ کا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ گیٹ کے اوپر آپ کو کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے جی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو جس طرح کی آپ کی سیٹس ہیں روز کے نمبر کے حساب سے وہ آپ کو کول کر رہے ہیں تو جب آپ کی روڑ نمبر آئے گی وہ آپ کو کول کریں گے تو اس وقت آپ نے جانا ہوگا یہاں سے تو یہ بھی ہم جہاز کی طرف وہ کر رہے ہیں جی تو بڑا فیسورہ سینکر ساپ سے ساپ سے ساپ سے جانا زیادہ تو آ رہا ہے تو یہ سامنے کے روز سے سکڑی ہیں تو میرے پاس امریلہ ہے سب سے پہلے میں نے امریلہ دینی ہے کہ آپ اپنے باس رکھ لیں تو یہ ان کے پاس ایک کمپارٹ میں بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ رکھ لیں گے اور یہاں رابسی پہ اٹھتے ہیں میں ان سے لے لوں گا تو ابھی میں نے جا کے اپنی شیٹ فائنڈ اٹھ کرنی ہے جی تو آگے تھوڑا سا راش لگا ہوا ہے جیسے جیسے جیگہ ملتی جائے گی ہم آگئے چلتے جائیں گے تو جہاں تو بڑا پیارا نظر آ رہے گی یہ پہلے ان کی بزنس کلاس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کھلی کھلی ریکلائنر سوفے لگے ہوئے یہاں پہ اور لیدر ہیں بڑی خوبصورت سے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں میں ایکانومی کلاس میں ٹرائبل کروں کہ ان کی سیر کیسی ہیں جہاں تو بلکل ان کا نیا ہے جی اور سمیل بھی بڑی پیاری آ رہی ہے یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں آنکے چل کے کہ وہ آنکہ کیا نظر آ رہا ہے بزنس کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بہترین ہیں ان کی بزنس کلاس ہے اگر آپ بزنس کلاس میں ٹرائبل کرنا چاہیں تو یہ آپ دیکھیں ان کی ہیڈ ریس بھی بڑی زبادہ سی ہے کھلی سیر ہیں بزنس کلاس میں ٹو سیر ہیں اور ایکانومی میں تین سیر ہیں تو یہ ایکانومی میں آکے بیٹھ چکے ہیں یہ سامنے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ سسٹم اب اجاز ٹیک آف کرنے سے پہلے یہ ہمارا آنکہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ہائر فونز آپ کے آریڈی دیئے ہوئے تھے انہوں نے جنہیں آپ اپنے ساتھ لگا کے اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹی وی شو آپ چوز کرنا چاہیں کوئی مووی دیکھنے سے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریفرشمنٹ کے لیے یہ دے رہے ہیں دو سیک پاپ آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ بوائل رائس ہیں ساتھ مکس ریجیٹیبل ہے اور ڈرنک ہے پانی ہے ساتھ ہو کک ریجیٹیبل ہے تو دو ترہ کے میل اوپشن تھے تو میں نے یہ چوز کیا تھا آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں تو سامنے انٹرٹینمنٹ سسٹم میں آپ کو یہ جواز نظر آ رہے ہیں یہ آپ پورا یہ دیکھیں کہ میں آپ دکھا رہے ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کیسے چل رہے ہیں کتنا دور رہے گئے آپ دسٹینیشن سے تو بڑا پیارا سین کا انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے تو مجھے تو بڑا پسند آیا ہے بہت نہیں ہونے جہاں میں بیسی گلی تو یہ ابھی ہم لینڈ کر چکے ہیں جی استمبول ائرپورٹ کے اوپر تو استمبول ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کر کے بہت بڑا ائرپورٹ آنڈ کا بہت خوبصورت دیا تو یہ کافی لمبی ووک ہے جی تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ پر ٹپ دیتا جاؤں تو جیسے ہی آپ جہاں سے اتریں گے کیونکہ یہ میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو مجھے انہوں نے صرف استمبول تا کا بورڈنگ پاس دیا تھا تو یہاں سے اتر کہ میں اپنی فلائٹ ڈریکٹ نہیں سوچ کر سکتا سب سے پہلے آپ نے ٹرکیش اے لینڈ کا ڈسک دھوننا ہے ٹھیک ہے تو آپ سیدھے آتی جائیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں ٹرکیش اے لینڈ یا انفرمیشن ڈسک انکرکتی طرح ہے ٹرکیش پہلے جو لیف سائیڈ کے اوپر ڈسک آ رہے ہیں ڈیفرن ٹرلائنز کے اوپر ان میں ایک پی اے یا کا ڈسک بھی موجود ہوگا اپنے وہاں پہ جانا ہے تو یہ کافی لمبی واغ ہے دفری میں کہہ لوں کماز کماز کا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو یہ آپ کو انفرمیشن ڈسک نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی میں انفرمیشن سے لینی ہے ہی ہے ہمارے والکم میں صرف واقعہ گا پاکستان پلیس ٹکیش پہلے ٹکیش پہلے ٹک ٹکیش پہلے ٹکیش پہلے ٹکیش پہلے ہمارے والمانیز چکر جائے گے کیونکہ میں نہیں پہتا تھا کہ یہاں سے ہم نے پہلےerapia فوق جانا ہے تو جب اس کاؤنٹر کے اوپر گئے تو ہمیں پتا چلا جی کہ آپ کو پی ای ایک کاؤنٹر کے اوپر جانا ہوگا بورڈن پاس لینے کے لئے لگ کے لئے پی ای ایک کاؤنٹر ان کے بالکل نیکس تھا تو اس کے بعد جیسے ہی آپ ترکی سے لگ سے پہلے جیسے دیسک آپ کو نظر آ رہے تھے یہ مختلف فیل ہے اس کے ان میں پی ای ایک کاؤنٹر دیئے تو آپ نے ایسا کرنا ہے یہ سامنے آپ کو جیسے نظر آ رہے ہیں حواس ہے ٹھیک ہے ان کے اندر وہ آپ کو یہ یہ نظر آ رہے ہیں تو اس کاؤنٹر کے اوپر آپ نے آنے تو انہیں آپ نے اپنا بورڈن کو پاسپورٹ دینا ہے اور آپ کا جو شنکسی کارڈ ہے نیشنل آلی کارڈ پاکستان کا وہ دینے تو اس کے بعد جی آپ کو پاکستان کا بورڈنگ پاسیجو کریں گے تو یہ میں نے ساتھ ان سے پوچھ کے ان کی جازت سے جی نے بھی میں نے اپنے ویڈیو میں لیا تھا یہاں سے ابھی اپنے بورڈنگ پاسیج لے لی ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے ڈی سکس کی طرف تو ڈی سکس جانے کے لیے آپ کو واپس جس رستے سے آپ آئیں وہی رستہ فالو کرنا پڑے گا اور فرس لور کے اوپر ان کا ڈی سکس گیٹ آتا ہے جو کہ پیئے یہ والو پر ہے تو چلیں ہم انہیں ڈونڈتے ہیں ایر پر تو ان سے کافی بڑھا ہے کافی لمبی ووک ہے میں سے یہاں سے دوبارہ اپنے انٹرنیشن ٹرانسٹر کے اوپر آنا ہے اور جہاں سے آکے سکیورٹی کلیرنس کر کے ہم نے دوبارہ گیٹ ڈی سکس پوائنٹ کرنا ہے جو کہ پی جائے یہ کر تو سکیورٹی کلیرنس کے بعد جب آپ فرس لور کے اوپر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا ائر پورٹ ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارا جی مجھے تو بہت مزا ہے یہ آپ کے گھومنے کا یہ آپ کو ایسا پتا چلتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑے تاؤن سنٹر میں گھوم رہیں ٹھیک ہے جی بہت بڑا ہے یہ انبیلیویبل ہے مجھے تو یقین ہی آ رہا تھا کہ یہ استنبول ایفورٹ ایسا ہوگا ہر قسم کی شاپ یہاں پہ اندر موجود ہے ہر قسم کا برینڈ یہاں پہ موجود ہے تو بیسیکلی آپ بہت نہیں ہوتے ہیں ہمارا دو آواز کا کنیکشن ٹائم تھا ایک تو ایک گھنٹہ تو آپ کو تقریباً لگ جائے گا اپنی ایلین کا ڈسک ڈونڈتے ہوئے اور پھر واپس وہاں سے ڈی سکس کی طرف واگ کرتے ہوئے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ انجائے کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم کو انجائے کریں آپ بلکل بورٹ نہیں ہوں گے مجھے تو بڑا مزا آیا تھا سارا ساب میں آپ کو ساری شاپ دکھاتا جا رہا ہوں جس طریقے سے میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور دیکھیں یہ بیزی کی طرح ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ واگ کر رہے تو ہمارا کنیکشہ ٹائم کم تھا اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں زیادہ انجائے کرتا تو واپسی پر میرا تین گھنٹے کا ٹائم ہے جی تو اسے میں زیادہ انجائے کر لوں گا تو بہرحال مزا آ رہا ہے دیکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کے سامنے یہ ان کی جو ٹرکیس سویرز ہیں ان کی شاپ سامنے آ رہی ہے اور اس کے علاوہ سامنے آپ کے دیکھتے ہیں ان کے جو کلوز شاپس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ڈیفرنٹ برینڈز ہیں کچھ لوکل ہیں کچھ انٹرنیشنل ہیں آپ انجائے کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے پاس کرتے جائیں گے آپ کو بیسیکلی آپ کو فالو کرنا پڑے گا دی ایس ایکس کو تو دی ایس ایکس یہاں سے آپ کو ایرو یہ نظر آ رہا ہے جیسے شاپس کاس ہیں دی اون ٹو سیمٹین تو اسکیلیٹر کے مدد سے آپ کو دوبارہ نیچے اترنا پڑے گا تو جیسے ہی آپ نیچے اتریں گے تو آپ دیکھتے جائیں یہ آگے لیپٹ رائیڈ دونوں سائٹ کے اوپر گیٹس بنے ہوئے ہیں تو آپ واگ کرتے جائیں نیچے اتر کے تو آگے جا کے آپ کا رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر ڈی سکس آئے گا تو جو ڈی سکس آئے گا تو ادھر جا کے آپ کو کانٹر جن لیزر آئے گا اس کے بعد چیز لگی ہوئے ہیں جیسے آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے آپ بیٹھ جائیں تو جیسے ہی آپ کا جاز تیار ہوگا وہ آپ کو کول کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ ویٹ کرنا چاہیں تب بھی اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ مختلف رسٹورنس مختلف کیفیز نظر آئیں گے آپ کسی جگہ پہ بیٹھ پہ ٹھی کافی لینا چاہیں کھانا پہ نہ کچھ ہو چاہیں تو آپ کو بڑھ دیئے تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سمولے رپورٹ ہے دیکھ سکتے ہیں ایک تام میں کتنے جاز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی اس کی دوسری طرف سے جا کے میں آپ کو پی جائے کا جاز بھی دکھا دوں گا پی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پی جائے کا جاز تو یہ ابھی اس کی سپائپ گرہ کر رہے ہیں ابھی انہیں جی ریڈی ہوگا تو اس کے بعد یہ کول کریں گے کہ آپ آکے اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے ہمیں کول کیا جی تو ابھی ہم دوبارہ جاز میں بیٹھنے لگتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پی اے جائے کا سٹاف آکے کھڑا ہے جو آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کی کونسی سیٹ ہیں تو کمپیرٹو ٹرکیش اے لین پی اے کے جارچو ہے وہ بڑا جاز تھا کافی بڑا جاز تھا ڈبل سائز آپ کہہ لے اور کیونکہ کس میں تین روز آرہی ہیں میڈل میں بھی چار سیٹس ہیں جو کہ ترکیش میں نہیں تھیں ترکیش میں صرف دو تھی اور پی اے جائے کا جاز پڑھانا ہے لیکن ترکیش اے لین کے جاز نیا جاز تھا تو اس کے بعد ایک اور چیز میں پی اے جائے ویسے رکمند کرتا ہوں لیکن یہ چیز مجھے بڑا افسوس ہوا تھا پی اے جائے نے بیٹھ کے اس طرح صفائی کا انتظام نہیں تھا یہاں کے ان کا انٹرٹین بھی کام نہیں کر رہا تھا تو جو کہ بڑا افسوس ہوا اس کی پی اے جائے کی آلت دیکھے کہ جاز پل بڑا ہوا تھا جی تو جتنے یہ فیسہ کمار ہیں اس میں سکتے ہیں یہ ٹین پرسن سے بگات ہیں اس جاز کے اوپر تو جو آج آلت بنی ہے ملزیدہ پی جے یہ کہ شاید اس کی آلت بہت بہتر ہو اور انہیں یہ بیچنے کی ضرورت نہ پڑے تو ابھی ہم لینڈ کر چکے سنباز ائرپورٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا ائرپورٹ بنا ہوا ہے تو ابھی ہم پسپورٹ کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر کافی شاری ڈسک ہیں وہ سارے کے سارے چلز رہے تھے جی تو یہاں پر ملزیدہ ٹائم نہیں لگا تھا تو جیسے ہی آپ اسپورٹ کنٹرول کارس کرتے ہیں آپ نیچے جاتے ہیں گرانڈ فلور کے اوپر تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے ویگیج آ رہے تھے وہاں پر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں جو ماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سکتے ہیں میں اپنی رائے کا اظہر زور کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ